بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی ویڈیو منگاست کر کے بلند کامر درخت باو باب سے لے کر پورٹ لینڈ کے نرم و نازق درخت جپانی میپل اور اسی طرح کے دوسرے خوبصورت اور دل کش درختوں کے متعلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی پوئنٹ آویو سے اتھنٹیک واقعات اور معلومات آپ تک پہنچ سکیں پروردگار کی تخلیقات درختوں اور پودوں میں باو باب درخت قابل ذکر ہے باو باب کا نام عربی لفظ باو حباب سے ماخذ ہے اس کا مطلب بہت بیجو والا پھل ہے یہ درخت مٹگاس کر اور دوسرے افریقی علاقوں میں ہوتا ہے اس کا تنہ سو فٹ لمبا اور پینتی فٹ چوڑا ہوتا ہے باو باب درخت کی عمر دو ہزار سال تک ہوتی ہے اس درخت کا ذکر ابن بطوتا کے سفر نامے میں بھی ملتا ہے جپانی میپل نام کا دوسرا خوبصورت درخت پورا سال اپنے رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے جپانی میپل درخت پورٹ لینڈ جپانی گارڈن میں موجود ہے اس کی عمر پچاس سال ہے اس کے اوپر ایک کنوپی نے پندرہ فٹ کا ایریا کور کیا ہوا ہے تیسرے خوبصورت درخت میتھو سیلہ کا نام ایک روایت کے مطابق ایک شخص میتھو سیلہ کے نام سے موصوم ہے اس شخص کی عمر نو سو انتر سال تھی اس کا ذکر بائبل میں بتایا جاتا ہے میتھو سیلہ نام کا ایک درخت کیلی فورینیا کے سفید پہاڑوں میں بھی موجود ہے جس کی عمر چارزار آٹھ سو سال بتائی جاتی ہے چوتھے خوبصورت درخت جنرل شیرمنٹری کا نام امریکی جنرل شیرمنٹ کے نام پر رکھا گیا اپنی قد کاٹ اور حجم کے لحاظ سے یہ درخت دنیا کا سب سے بڑا درخت مانا جاتا ہے جنرل شیرمنٹری کیلی فورینیا کے نیشنل پارک میں موجود ہے یہ دو سو پچھتر فٹ لمبا اور اس کا وزن تقریبا تیس ہزار تین سو پچھتر مند کے قریب بتایا جاتا ہے یہ درخت تائیس سو سال سے لے کر ستائیس سو سال پرانا ہے اینجل اوگ پانچوں خوبصورت درخت ہے اس درخت کا نام جسٹس اینجل کے نام پر رکھا گیا ساؤتھ کیلی فورینیا میں پہ جانے والے اینجل اوگ درخت کی عمر چار سو سال بتائی جاتی ہے یہ چھہ سٹھ فٹ لمبا ہے اس کی کنوپی اتنی بڑی ہے کہ اس کے اردگل سترہ ہزار مربع فٹ کا ایریا کور ہو جاتا ہے یعنی اس سے تقریبا باسٹھ مرلے کا گراؤنڈ کور ہو سکتا ہے اور شاکھوں کی لمبائی تقریبا ایک سو ستاسی فٹ تک ہوتی ہے ڈیڈ ویلی ٹری نام کے درخت اصل میں سوکھے درختوں کے تنے ہیں یہ بھول کے درخت ہیں یہ درخت نمیبیا کے سہرہ میں موجود ہیں ریت کے ٹیلوں میں گھرے یہ درخت نو سو سال پرانے ہیں یعنی ڈریگن بلڈ ٹری اصل میں یہ درخت خون کی طرح سرخ رنگ کا فلوڈ پیدا کرتا ہے ملک یمن کے علاقے میں پیہ جاتا ہے اس کے اوپر چھتری نمہ تاج ہوتا ہے اس کے فلوڈ سے دوائیاں بھی بنائی جاتی ہیں امریکہ کی سٹیٹ ییٹھا یا یوٹھا میں پیہ جانے والا پانڈو ٹری یا ٹریز بہت خوبصورت اور لبھانے والی رنگت والا درخت ہے پانڈو ٹری اصل میں درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں ان کی جھنے آپس میں جینٹ ہوتی ہیں پیوٹھا کی سٹیٹ میں سو اکڑ کے رکبے پر یہ درخت موجود ہیں اور ان کی تعداد سنتالیس ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے واللہ آلم دوستو ہمیں معلوم نہیں کہ پروردگار نے ایسے کتنے ہی درخت بنائے ہوں گے کتنے ہی مخلوقات اس نے بنائی ہوں گی صرف وہی جانتا ہے اور فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون سبحان اللہ سبحانکہ ما خلقتہ ذا باطلا